دوستو اس فلم کی شروعات میں ہمیں یہ جانکاری دی جاتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں انسان کی انترکش میں جانی کی ادھ سکتا کابی بڑھ گئی ہے چان پر تو وہ پہلے ہی قدم رکھ چکے تھے اور اب وہ اور آگے تک جانا چاہتے تھے منگل گرہ ان کا اگلا ٹکانہ ہوگا مگر انترکش کے اتنے لمبے سبر پر آج تک کوئی انسان نہیں گیا تھا اس لیے وہ اس کی تیاریوں میں لگے تھے اصلی مشن کو لانچ کرنے سے پہلے چار آسٹرونورٹس کو ایک پروگرام بناوٹی انترکشیان یعنی کہ سیمولیشن میں رکھا جائے گا چار سو دنوں کیلئے جس سے یہ پتہ چل سکے گا کہ انسان اتنے لمبے سبر کو جیل سکتا ہے یا نہیں ان کا سپیس شپ ایک بنکر ہوگا جس میں ان لوگوں کو چار سو دنوں تک زندہ رہنا ہے اس بنکر کو بلکل سپیس شپ کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا تو ان لوگوں کو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے یہ انترکش میں ہو انہیں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ایک پریوک تھا مگر یہ کہانی اتنی سیدھی سادھی نہیں کیونکہ انت میں یہ سبی کو الجن میں ڈال دیتی ہے تو انتک ضرور دیکھئے اور اب شروعات میں ہمیں سب سے پہلے کہانی کے اہم کردار تیو سے مل بایا جاتا ہے تیو ایک پائلٹ ہے جو اس پیس شٹل کو اڑاتا ہے مگر ان دنوں اس کے ساتھ کچھ برا ہوا اس کی گلفرنڈ ایملی نے دو دن پہلے ہی اس سے بریک اپ کر لیا جس وجہ سے وہ بہت پریشان تھا نشے کی حالت میں اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا جس وجہ سے اسے جیل کی ہوا کانی پڑی جس مشن کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تیو اس کا حصہ ہے اور ایملی بھی ایملی ایک ڈاکٹر ہے اور ان دونوں کے علاوہ بھگ نامی بائیولوجسٹ بھی اس مشن پر ان کے ساتھ ہے اور کال نامی ایک انجینئر بھی تو تیو کی زمانت کے لیے اس کا سپروائزر والٹر آتا ہے جو تیو سے خوش نہیں تھا مگر چونکہ تیو ایک قابل پائلٹ تھا اور اس مشن کے لیے اسے چنا گیا تھا تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے اس کے بعد ہمیں پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے جہاں تیو اپنے باقی ساتھیوں بگ، کال اور ایملی کے ساتھ تھا والٹر اس بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ وہ ایک سپیس مشن کی شروعات کر رہے ہیں جس میں ان چار آسٹرونورٹس کو ایک انڈرکراؤنڈ بنکر میں اگلے چار سو دنوں تک رہنا ہوگا یہ ایک سیمولیشن بنکر ہے یعنی کہ انہیں بالکل سپیس جیسا ماحول ملے گا تاکہ اس پریوک سے اس بات کا انتازہ لگایا جا سکے کہ وہ مانسک روپ سے کس حد تک اصلی سپیس مشن کیلئے تیار ہے اور اب سمیتہ بنکر کے اندر جانے گا جانے سے پہلے والٹر انہیں سمجھاتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی حالت میں مشن کو چھوڑنے کی کوشش کی تو ان کا کریئر برباد ہو جائے گا اندر جانے سے پہلے والٹر ایملی کے کان میں کچھ کہتا ہے کہ ہمارے بیٹ جو سودا ہوا تھا اسے یاد رکھنا ایملی اپنا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیتی ہے اور یہ سب تیو دیکھ لیتا ہے اسے کچھ شک تو ہونے لگا اس کے بعد سبھی ریپورٹرز کے سامنے بنکڑ کا دربازہ کول دیا جاتا ہے یہ چار انسان اس کے اندر چلے گئے دربازہ کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اسے صرف باہر سے ہی کولا جا سکتا تھا اندر سے نہیں پھر بھی اگر کوئی گھڑ پڑ ہوتی ہے تو یہ لوگ کمانڈ سینٹر سے سمپر کر سکتے ہیں باقی یہ لوگ انہی پروٹوکولز کو فالو کریں گے جسے کسی اندرکشیان میں فالو کیا جاتا ہے اور اس طرح ان کے پہلے دن کی شروعات ہوئی اندر آتے ہی لانچ کی تیاریاں شروع ہو گئی وولڈر بین سے سمپرک میں تھا آس پاس سبھی کچھ ہلنے لگا تھا کہ یہ اصلی انوباؤ جیسا لگے مگر اچانک کمپیوٹر سنکھے دیتا ہے کہ پیلوڑ میں کچھ خرابی کی وجہ سے وہ راکٹ سے الگ نہیں ہو رہے اب یہ ان کی پہلی پرکشا تھی اور کیپٹن ہونے کے ناتے تیو کو جلد ہی کوئی پیسلا لینا تھا وہ آدیش دیتا ہے کہ راکٹ کے دشا کو کچھ ڈگری موڑ دیا جائے جس سے پیلوڑ اندرکشیان سے الگ ہو گیا اور وولڈر انہیں پہلی پرکشا میں سپل ہونے پر بدائی دیتا ہے لانچ کے بعد وولڈر بتاتا ہے کہ ان کے کمروں میں ان کے لیے کچھ تحبے رکھے گئے ہیں ان کی منپسند چیزیں جس سے وہ اپنا ٹائم پاس کر سکے پورے بنکر میں مایکروفونز اور کیمراز لگائے گئے تھے جن سے ان پر چوبیس گھنٹیں نظر رکھی جا رہی تھی کچھ سمیں بعد یہ سب ہی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ایمیلی اس مشن کی ڈاکٹر ہے بلکہ سائیکولوجسٹ ظاہر ہے کہ اس مشن پر انہیں بیجنے کا مقصد ان کے مانسک ستیتی کی جانچ تھی اس لیے ایمیلی کو ہر روز ان سب کی جانچ کرنی تھی تیو کی جانچ کے دوران ہمیں پتہ جلتا ہے کہ تیو نے ایمیلی کو شادی کے لیے پروپوس کیا تھا مگر ایمیلی نے انکار کر دیا اور اس وجہ سے تیو بہت دکی تھا ایمیلی کہتی ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو کیونکہ اصل میں ایمیلی نے تیو کو وجہ بتائی ہی نہیں کہ اس نے انکار کیوں کیا کچھ ہی دیر میں کانے کا سمیہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کال اپنے کیمرہ سے وی لاغ بنا رہا تھا جو کہ باہری دنیا کو دکھانے کے لیے تھا ایسا کرنے کے لیے کال کو آرڈرز دے اس بیچ ایمیلی کچھ انجیکشن لاتی ہے جس پر کال کہتا ہے کہ انجیکشن کے بارے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ایمیلی کہتی ہے کہ یہ اس مشن کا حصہ ہے زیادہ سمیہ سے بند واتاورن میں رہنے سے انہیں کئی ساری بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے تو سرکشاہ کے لیے انہیں انجیکشن لگانے ہوں گے تیو اور بک کچھ نہیں کہتے اس لئے کال بھی مان جاتا ہے رات میں کال ایمیلی کے پاس آیا وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا مگر ایمیلی منع کرتی ہے یہ سب تیو نے بھی دیکھا اور اسے کال کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی اب سمیہ گزرتا ہے اور یہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کال ایکسرسائز کرتے ہوئے ویڈیو بناتا بگ دیباروں پر لائنز ڈرو کرتا اور ایمیلی بھی خود کو بزی رک رہی تھی ایسے کرتے کرتے چبیس دن گزر جاتے ہیں ایک دن ایمیلی منع ایکسرسائز کیلئے انہیں گیم کھیلنے کو کہتی ہے مگر تب ہی اچانک شپ کے پاور میں کوئی خرابی آنے لگی کیونکہ یہ چار سو دنوں تک پروگرام کیا ہوا ایک سیمولیشن تھا انترکش کے سبر کا تو اس کا مطلب کہ انترکش میں بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ بنکر بہت زور سے ہل رہا تھا امانوں جیسے یہ انترکشیان کسی چیز سے ٹکرایا ہو کول کہتا ہے کہ یہ ضرور سیمولیشن کا حصہ ہے شاید ہم کسی آسٹرائیڈ بیلٹ سے ٹکرائے ہوں گے مگر بک کہتا ہے کہ سیمولیشن کے مطابق بالحال ہم جتنی دوری پر ہے وہاں آسٹرائیڈ بیلٹ سے نہیں پائے جاتے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ والٹر سے سمبرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ کمانڈ سینٹر سے والٹر سے تو ان کا کوئی سمبرک نہیں ہو پاتا لیکن کمپیوٹر سے انہیں پتا چلا کہ دراصل ان کے سولر پینلز نے بنکر کو ارجہ دینا بن کر دیا ہے شاید اس میں کچھ خرابی ہو اب کول کیونکہ جہاز کا انجینئر تھا تو وہ بیٹریز دیکھنے گیا مگر بیٹریز میں کوئی خرابی نہیں تھی تیو کہتا ہے کہ شاید ہی ان کا ایک اور ٹیسٹ ہوگا اب کیونکہ سولر پینلز میں خرابی تھی اس لئے انہیں بنکر کی ارجہ بچا کر رکھنی ہوگی وہ بھی کئی دنوں کی دیئے رات میں ایملی والٹر سے سمبرک کرنی کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی سب سے چھپ کر تیو کے آنے پر ایملی چونگ گئی وہ کہتی ہے کہ یہ پروٹوکول کا حصہ ہے جس کے بعد ایملی کمرے میں آتی ہے وہ اس سمیں کو یاد کرنے لگی جب وہ اور تیو ایک ساتھ تھے اور دونوں کے بھی سب بڑیا جا رہا تھا مگر پھر مشن کے لانچ ہونے سے کچھ دن پہلے ہی یہ بریک اپ والی بات آ گئی خیرے سے ہی سمیں بھید رہا تھا اور اب ہینے اس بنکر میں دو سو دن ہو گئے تھے ایملی ہر دن انہیں وہ انجیکشن لگا رہی تھی لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایملی خود یہ انجیکشن نہیں لگا دی تھی بعد میں جب کول اپنا وی لوگ اپلوٹ کر رہا تھا تب سکرین پر اسے یہ نظر آیا کہ وہ تمہیں زہر دے رہی ہے یہ دیکھ کر کول حیران رہ گئے لیکن دراصل یہ اس کا وہم تھا جو بھی ہو ان کے ویوار میں بدلاوا رہے تھے اب وہ اتنے دن بنکر میں بند رہنے کی وجہ سے تھا یا پھر گھڑ پر اس انجیکشن میں دی یہ ہم آگے جانیں گے پھر اگلے دن بک کو ایک چوہا ملا ہنجی سے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا وہ اسے اپنے پیٹ کے طور پر رکھنا چاہتا تھا اس پر کول بڑھک گیا کہتا ہے کہ یہ چوہا بنکر میں نقصان کر سکتا ہے اور ہمیں بیمار بھی وہ بک کے ہاتھ سے چوہا لے لیتا ہے اور اسے سب کے سامنے ہی کچل دیتا ہے اس بات کو لے کر کول اور تیو کے بھی جگڑا ہو گیا کول کمرے میں آ کر اپنی چھوٹ کو ساپ کرنے لگا اور پھر اسے یہ محسوس ہونے لگا جیسے اس کے چہرے اور سر سے ڈیر سارا خون بہ رہا ہے ڈر کے مارے وہ چلانے لگا لیکن جیسے ہی وہ اپنی آنکے کولتا ہے اس کا چہرہ ساپ تھا یعنی کہ اب اسے برم ہونے لگا تھا چیک اپ کے دوران وہ ایمیلی سے اس بارے میں بات کرتا ہے جس پر ایمیلی اسے زیادہ پانی پینے کو کہتی ہے جاتے جاتے کول پھر سے ایمیلی کے قریب آنی کی کوشش کرتا ہے مگر ایمیلی اس بار بھی منع کر دی ہے اب جب کول دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کرنے آیا تو انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا تب سکرین پر دوبارہ سے لکھا آتا ہے کہ یہ سب تم سے نبرت کرتے ہیں اور چونکہ کولے کا ناتھ تھا تو یہ بات سیدھا اس کے دماغ پر اثر کرتی ہے حالانکہ یہ بھی بس اس کا برہم تھا اس بات سے اسے بہت غصان جاتا ہے اور وہ سامنے پڑے سامان کو توڑنے لگا وہیں بگ کے چیک اپ کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ مشن جلد ختم ہو جائے تاکہ وہ اپنے بیٹے سے مل سکے خیر سمیں گزردہ رہا اور اب مشن ختم ہونے میں صرف 35 دن باقی تھے اس بیج ان کا مشن کنٹرول سے کوئی سمپرک نہیں ہوا تھا بگ کئی دنوں سے اپنے روم سے باہر ہی نہیں آیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنا یورین بھی بہت دربازے کے پاس ہی رکھ دیتا بوٹل میں وہ دیوار پر عجیب لائنز بناتا رہتا اس لئے ایملیوس سے بات کرنے آتی ہے بگ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ان کی مانسکس دی تھی اب پہلے جیسی نہیں تھی اب تو بگ بھی ہیلیوسینیٹ کرنے لگا تھا ایک دن بگ کو کمرے سے اپنے بیٹے کی آواز آتی ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے بگ اپنے کمرے میں موجود ونٹیلیشن پائپ دوارہ ایک خوبیاں کمرے میں پہنچ جاتا ہے وہاں وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے جو جھولے پر بیٹا تھا باتوں کے دوران ہی وہ غائب ہو گیا اور اگلے ہی پل ہم بگ کو اپنے بیٹ پر دیکھتے تھے جو بہت رو رہا تھا کیونکہ دراصل بگ کے بیٹے کی تو موت ہو چکی ہے ایک رات انہیں بنکر کے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بنکر کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں پروٹوکولز کے حساب سے ہی چلنا ہے باہر جو بھی ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں سب ایسا ہی کرتے ہیں لیکن دل ہی دل میں انہیں ڈر تھا کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے دو سو پچاس سے بھی زیادہ دن گزر گئے اور باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی خبر نہیں رات میں جب کول پانی پینے کچن کی طرف آ رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بیانک سا انسان موجود ہے پہلے تو اسے لگا کہ یہ اس کا برم ہے لیکن ایسا نہیں تھا وہ آدمی اس کے سامنے آ کر کڑا ہو گیا کتنے میں تیو بھی وہاں آ گیا وہ بھی اس آدمی کو دیکھتا ہے وہ آدمی وہاں سے بھانگنی کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکل پاتا وہ وہی گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو گیا اب یہ سب ہی گبرائے ہوئے تھے کہ آخر یہ عجیب سا آدمی بھنگ کر کے اندر آیا کیسے اور کیوں بھگ بھگلا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن تب وہ خود بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے خیر رات میں اجانک تیو کی آنکھ کلتی ہے اسے سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی وہ اٹھ کر سیدھا ایملی کے پانچ جاتا ہے وہ سانس نہیں لے رہی تھی تیو اسے سی بی آر دیدی کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد اسے ہوش آ گیا بعد میں انہیں پتا چلا کہ دراصل بنکر کا اکسیجن لیول کم ہو رہا تھا یہی وجہ تھی کہ انہیں سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی تیو اور کول اس آدمی کو دیکھنے جاتے ہیں مگر وہ میڈیکل روم سے غائب تھا وہ کہاں گیا انہیں کچھ خبر نہیں کول بتاتا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ان کا اکسیجن لیول کم ہو رہا ہے اور انہیں اس بات کی خبر تک نہیں اور اب ان کا اکسیجن لیول پندرہ پرتیشت تک پہنچ چکا تھا ایملی کہتی ہے کہ کم اکسیجن کی وجہ سے انسانی دماغ ہیلیوسینیشنز کو ایکسپیئرینس کرتا ہے اور شاید پچھلے کچھ مہینوں سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے تیو کہتا ہے کہ ہمیں کسی نے اس کی خبر نہیں دی ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو ہمیں باہر جا کر دیکھنا ہوگا مگر کول ان سے سہمت نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ یہ سب مشن کا حصہ ہو سکتا ہے اور اگر تم باہر گئے تو ہم سب ہار جائیں گے ہمارا کریئر ڈوب جائے گا مشن پورا ہونے میں بس دونہ سا سمیں رہ گیا ہے ہم نے اتنا انتظار کیا کچھ دن اور سہی مگر باقی سب کو جاننا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے اس بات کو لے کر کول اور تیو کے بیچ بحث ہو رہی تھی کہ تب ہی بگ پیچھے سے کول پر حملہ کرتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے کیونکہ اسے بھی اب یہاں سے باہر نکلنا تھا لیکن بنکر کا مین ہیچ اندر سے نہیں کولا جا سکتا اس لیے تیو اسی وینٹ سے باہر جانے کا سوچتا ہے جس سے وہ ڈراؤنا آدمی اندر آیا تھا باہر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ رات کا سمیں ہے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا یہاں تک کہ وہ سارے پیڑ بھی غائب تھے نقشہ ہی بدل چکا تھا ہوا بہت ٹنڈی اور دھول مٹی سے بری ہوئی تھی وہ مٹی کا سیمپل لے کر واپس بنکر میں آتے ہیں تاکہ اس کی جانچ کر سکے جانچ سے پتا چلتا ہے کہ اس مٹی میں کچھ ایسے پدارت ہے جو صرف چاند پر ہی پائے جاتے ہیں یہ سب ان کی سمجھ سے باہر تھا کیا وہ دردی پر ہے یا چاند پر انہیں کچھ پتا نہیں مگر کول کو یقین تھا کہ یہ سب اس بناوٹی مشن کا حصہ ہے اور انہیں بس اپنا ٹیسٹ پورا کرنا ہوگا لیکن یہ لوگ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے نہیں تھے اس لیے تیو پیسلہ کرتا ہے کہ وہ سب ہی باہر جائیں گے اب کیونکہ باہر بہت ٹنٹ تھی اور سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا اس لیے یہ لوگ اپنا سوٹ پہن کر نکلتے ہیں باہر آنے پر یہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس نہ کوئی گھر ہے اور نہ ہی کوئی پیڑ پودے یہ دیکھ کر بھگ پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر یہ سب کہاں گئے کیا یہاں کوئی بھاڑھائی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم مر چکے ہیں اس پر کول کہتا ہے کہ ہمیں اتنے سمیہ سے جو انجیکشن لگائے جا رہے تھے مجھے تو لگتا ہے یہ اسی کا اثر ہے ہمیں یہ سب ایسا دیکھ رہا ہے اصل میں تو آس پاس سب نارمل ہوگا ہم بس اس طرح کی دنیا کو ہیلیوسینیٹ کر رہے ہیں خیر توڑا کے جانے پر انہیں گھر دکھتا ہے گھر کی حال بہت بری تھی تیوکو زمین پر پڑی ایک تصویر ملتی ہے جو اسی آدمی کے پریبار کی تھی جو ان کے بنگر میں گھوسا آیا تھا اب یہ لوگ اس جگے پہنچ گئے لیکن وہ جگے بلکل سنسان تھی اور آس پاس گھروں میں بھی کوئی نہیں تھا یہ ایک ٹاؤن لگ رہا تھا توڑا کے جانے پر انہیں ایک آدمی دکھا جس کا نام زیل تھا وہ اپنے ڈائنر کے سامنے سپائی کر رہا تھا انہیں دیکھ کر زیل حیران ہو گیا تیو اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا سب لوگ کہاں چلے گئے زیل اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور انہیں کانی کے لئے اندر بلاتا ہے یہ زیل نامی بندہ بڑا ہی عجیب تھا کسی بات کا سیدھا سیدھا جواب نہیں دیتا تھا اتنے میں کچھ اور لوگ بھی وہاں گئے اس لئے یہ چاروں اندر جاتے ہیں آس پاس بیٹے لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کال کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ جانتا ہے یہ اس پریس کانفرنس کے دوران موجود تھے یہ تو وہی ریپورٹرز ہیں کال اسے بناوٹی دنیا سمجھ رہا تھا یا پھر کوئی ناٹک جیسے کوئی کمپیوٹر پروگرام تیوز زیل سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا تو زیل کہتا ہے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے ہوا کیا تھا بس ایک دن ایک بہت بیانک بھی سپورٹ ہوا دراصل چاند پرکوی سے ٹکرایا تھا اس دن کے بعد سے ہمیں سورج کی روشنی ملنا بند ہو گئے صرف ہم لوگ ہی زندہ بچ پائے باقی سب مر گئے کال غصہ ہو کر کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا ناٹک کیا لیکن اب یہ سب بند کرو اس پر زیل بھی بڑھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سب سے کوئی لینا دینا نہیں چاہو تو آج رات یہاں رک جاؤ لیکن اگلی صبح تمہیں یہاں سے جانا ہوگا کال اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتا اسے لگ رہا تھا یہاں سبھی لوگ انہیں بے وقوب بنا رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اس نے نہ صحیح سے کچھ کایا نہ پیا تو اس لئے وہ باہر میں جانا چاہتا تھا تیو اسے منع کرتا ہے مگر وہ کسی ہی نہیں سنتا اس لئے سبھی ایک ساتھ باہر میں جاتے ہیں کیونکہ تیو کا کہنا تھا کہ ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے کال کے علاوہ باقی سب پریشان تھے خیر کال وہاں ایک لڑکی کے ساتھ پلٹ کرتا ہے جو اسے اپنے ساتھ لے گئی کافی سمیں گزر گیا لیکن کال واپس نہیں آیا اس لئے یہ تینوں زیل کے ڈائنر واپس آ گئے تیو اور ایملی کچھ دیر کیلئے سو جاتے ہیں لیکن بک کو نین نہیں آ رہی جب وہ واش روم گیا تو وہاں اسے ایک پیمپلیٹ دیکھا جس میں زیڈائنر کی اصلی مالک کی تصویر تھی وہ تیو اور ایملی کو یہ بات بتانی جانا ہے لیکن تب ہی اسے پھر سے اپنا بیٹا دیکھا اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک لوپ میں پنس گیا اور تب ہی اس کے سامنے زیل آتا ہے اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتا نہیں وہی جاگنے پر تیو اور ایملی دیکھتے ہیں کہ بگ بھی وہاں سے غائب ہے وہ زیل سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ساتھی کہاں ہے تو زیل جواب دیتا ہے کہ کون سے ساتھی تم دونوں تو یہاں کیلے آئے تھے اکسیجن کم ہونے کی وجہ سے شاید تم لوگوں کو برم ہو رہا ہے اس پر تیو غصہ ہو جاتا ہے تو زیل اسے کہتا ہے کہ بہت ہوا اب تم لوگوں کو اپنے جہاز پر لوٹ جانا چاہیے اس پر تیو چونک جاتا ہے کہ اسے کیسے پتا اس جہاز کے بارے میں یعنی اس بھنکر کے بارے میں وہ زیل سے پوچھتا ہے تو زیل اسے چاکو دکھا کر وہاں سے جانی کی دمگی دیتا ہے اس لیے وہ دونوں وہاں سے نکل گئے لیکن باہر تیز آندھی چل رہی تھی ہندیرے میں ایملی اس سے بچڑ گئی تیو پاس کے ایک ہوتل میں جاتا ہے جہاز پاس بہت سارا خون تھا اسے وہاں پنچرے میں قید وہی آدمی دکھا جو ان کے بنکر میں گزایا تھا وہ تیو سے مدد ماتا ہے تو تیو سے آزاد کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑا غلطی سے اس کے پیٹ میں ایک چاکو لگ گیا ایک بزرگ عورت کے ہاتھوں زخمی حالت میں تیو وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اسے ایملی بھی مل گئی جو اس کی مرہم پٹی کر دی ہے اور یہ دونوں اسی بار میں گز گئے جہاں یہ پہلے گئے تھے تیو پسٹ ایٹ کٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا مشن پر یہ لانا منا تھا تو ایملی کہتی ہے کہ میرے پاس یہ شروع سے تھا خیر بعد میں تیو سے پوچھتا ہے کہ مشن پر آنے سے پہلے والٹر نے تمہیں کیا کہا تھا تو ایملی اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ دراصل والٹر نے ہی اسے تیو سے بریک اپ کرنے کو کہا تھا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کیا ڈیپریشن میں بیٹھتی ہو اس مشن کو پورا کر سکے گا یا نہیں اور اگر وہ ایسا نہ کر دی تو اسے مشن سے نکال دیتے اس بردیوں غصہ ہو کر کہتا ہے کہ ہم بریک اپ کا ناٹک بھی تو کر سکتے تھے ایملی کہتی ہے کہ والٹر کو پتا چل جاتا وہ ہم پر نظر رکھ رہا تھا کچھ دیرہ آرام کے بعد یہ دونوں واپس سے بنکر میں آتے ہیں لیکن کال اور بگ وہاں نہیں تھے انہیں پتا چلتا ہے کہ زیل اور اس کے ساتھ ہی ان کے بنکر تک پہنچ چکے ہیں اب کیونکہ ہیچ کو باہر سے ہی کولا اور بند کیا جا سکتا تھا اس لئے تیو وینڈ پائپ کے ذریعے باہر جاتا ہے تاکہ ہیچ کو بند کر سکے لیکن وہاں ایک آدمی سے اس کی ہاتھ آپائی ہو جاتی ہے اسے بے ہوش کر کے جب وہ نیچے آیا تو دیکھتا ہے کہ زیل بنکر میں گس چکا ہے وہ ایملی کو مارنے ہی والا تھا کہ تیو سمیں پر پہنچ گیا تیو زیل پر حملہ کرتا ہے اور ان دونوں میں ہاتھ آپائی شروع ہو گئی تیو پوچھتا ہے کہ تم نے میرے دوستوں کے ساتھ کیا کیا تو زیل جواب دیتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا وہ دونوں ٹاؤن میں ہی ہے وہ اپنا چاکو رکھ دیتا ہے کہتا ہے کہ تم چاہ ہو تو میرے ساتھ چل کر دیکھ سکتے ہو تیو بھی چاکو رکھنے کا ناٹک کرتا ہے اور موقع دیکھ کر زیل پر حملہ کر دیتا ہے لیکن زخمی ہونے کے قارن زیل اس پر باری پر رہا تھا تب ہی پیچھے سے ایملی آ کر اس پر چانکو سے بار کرتی ہے زیل کی موت ہو گئی اور سکرین پر چار سو دن پورے ہو جاتے ہیں پھر انہیں وارٹر کا سندیش ملا جس میں وہ انہیں مشن پورا کرنے پر بدائی دے رہا تھا تب ہی ان کے شیب کا ہیچ کلتا ہے اور روشنی اندر آتی ہے مگر ہم درشکوں کو کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا کہ اصل میں ہوا کیا اور جان بوچھ کر ہی اس فلم کی کہانی کا آنت ساب طور پر نہیں دکھایا گیا مطلب یا تو سچ میں یہ ایک سیمولیشن تھا کچھ بھی سچ نہیں تھا سب بنا وڑی تھا ان کے دماغ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا پھر زیادہ سمیہ تک یہاں رہنے کی وجہ سے اور وہ انجیکشنز لینے سے یہ ان عجیب باتوں کو ہیلیوسینیٹ کر رہے تھے یہ کبھی بنکر سے باہر گئے ہی نہیں نہ ہی ایسا کوئی ٹاؤن تھا نہ زیل نامی انسان تھا اور نہ ہی ان کے ساتھی بچڑے اور ٹاؤن میں جو انسان انہیں نظر آ رہے تھے وہ اس لیے کیونکہ آخری بار انہی چہروں کو یہ دیکھ چکے تھے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ بنکر میں آئے تو سچ میں کوئی آسٹرائیڈ یا پھر چاند کا ٹکڑا دردی پر گر گیا اور باہر کی دنیا اب لگ بگ ختم ہو چکی تھی بچے کچھ لوگ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کہ زیل اور باقی لوگ اب آپ بتائیں ان میں سے کون سی بات سچ ہو سکتی ہے یہ پیسلہ اب آپ پر ہے